معزز خواتین و حضرات یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ دنیا عالم میں ایک جیسے دکھنے والے انسانوں کی ایک کثیر تعداد پائی جاتی ہے لیکن اس حوالے سے جڑوہ بچوں کو ایک عالی مقام حاصل ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جڑوہ بچوں کی شکل و صورت اور جسمانی خدوخال کے علاوہ عدات و خصلات کے ساتھ ساتھ ڈی این اے میں جینز کی ترتیب 99 فیصد ایک سی ہوتی ہے آج کی زیر نظر ویڈیو کا موضوع بھی ایسے ہی جڑوہ انسان ہیں جنہوں نے جرائم کی دنیا میں ہوش روبہ کارنامے سر انجام دیئے ہیں آئیے ناظرین چل کر آج کے اس دلچسپ ٹاپک کا آغاز کریں معزز خواتین و حضرات سب سے پہلے رخ کرتے ہیں جرمنی کا جہاں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا 25 فروری 2009 کو جرمنی کے شہر برلین کے علاقے فاس ڈیس ویسٹن میں موجود کارڈے ڈیبلیو نامی ایک جیولیری شاپ کو تین افراد نے مل کر لوٹا ان تین چوروں نے زیورات کی دکان سے پچاس لاکھ مالیت کی قیمتی گھڑیاں اور زیورات چوری کیے واقعے کے بعد پولیس طلب کی گئی اور سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہونے والے ان تینوں اشخاص نے مو پر ماسک چڑھا رکھا تھا یہی وجہ تھی کہ ان کو پہچاننے میں مشکلات آڑے آ رہی تھی تاہم کافی تگودوں کے بعد پولیس کے ہاتھ ایک سراغ لگ گیا دراصل ان تینوں چوروں میں سے کسی ایک شخص نے ہاتھ میں پہنا دستانہ دکان میں ہی چھوڑ دیا تھا یوں دستانے پر موجود فنگر پرنٹس کے مدد سے ان تین افراد تک رسائی حاصل کی گئی ان افراد میں دو جڑواں بھائی حسن اور عباس شامل تھے لیکن ان دونوں نے پولیس کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو رد کر دیا جڑواں ہونے کی وجہ سے ان کے فنگر پرنٹس بھی ایک جیسے ہی تھے جرمنی کی تاریخ میں یہ عجیب کیس پہلی بار سامنے آیا پولیس اصل مجرم کی شناخت کرنے سے قاسر تھی تبتیش میں ایک مرلہ ایسا بھی آیا جب حسن نامی شخص نے چوری کا الزام عباس پر لگا دیا لیکن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو رہا کر دیا گیا بعد ازا ان دونوں بھائیوں نے جرمنی کی حکومت کا شکریہ دا کیا کیونکہ ان کے مطابق انہوں نے کوئی چوری نہیں کی تھی تاہم جرمن پولیس آج بھی یہ کہتی ہے کہ حسن اور عباس ہی اصل چور ہیں مگر جڑواں ہونے کی وجہ سے انہیں قانونی طور پر چور نہیں قرار دیا جا سکا اس عجیب و غریب کیس کے حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہیں نیچے کومنٹس میں ضرور دیجئے گا معزز خواتین و حضرات اب چلتے ہیں ایک ایسے واقعے کی طرف جو اپنی نوعیت کا انوکہ اور منفرد واقعہ ہے سال دوہزار تین میں ملیشیا کی پولیس نے سابرش راج اور اس کے ایک ساتھی کو منشیات فروشی کے جرم میں دھر لیا ان دونوں کی تحویل سے ایک سو چھاسٹھ کلو افیون اور دو کلو افیون برامد ہوئی چند روز پولیس کی تحویل میں رہنے کے بعد ایک دن سابرش راج جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک آ پہنچی لیکن سابرش گھر پر موجود نہ تھا اسی اسنا میں اس کا جڑواں بھائی جس کا نام ساتش بتایا جاتا ہے وہ گھر میں داخل ہوا کیونکہ دونوں بھائی شکل و صورت اور جسمانی خد و خال سے ایک جیسے معلوم ہوتے تھے یہی وجہ تھی کہ ملائشین پولیس نے غلط وہمی میں ساتش کو گرفتار کر لیا اور اسے عدالت میں پیش کرنے کی تیاریاں کی جانے لگیں عدالتی کاروائی میں یہ انکشاف سامنے آیا کہ دراصل سابرش راج روپوش ہو چکا ہے اور وہی اصل مجرم تھا عدالت نے صورتحال کا بغور جائزہ لیا اور ساتش کو رہا کر دیا گیا عدالت کا ماننا تھا کہ اگر ساتش کو سزا سنائی جائے تو یہ انصاف کے ساتھ کھلوار ہوگا اس کیس کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دونوں جرمہ بھائیوں کو ایک ساتھ عدالت میں پیش بھی کیا گیا لیکن ان میں سے کسی نے اقرار جرم نہیں کیا یہی وجہ تھی کہ عدالت کو مجبورا انہیں رہا کرنا پڑا اس کیس کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ باکس میں آپ اپنے خیالات تحریر کر سکتے ہیں ناظرین نے زی وقار اب رخ کرتے ہیں انگلینڈ کا انگلینڈ کے علاقے چیلٹن ہیم کے ایک مشہور شہرہ پر خطرناک حادثہ پیش آیا جس میں چند افراد کی جان چلی گئی پیٹرک ہینیسی نامی ایک ڈرائیور نے غفلت برتے ہوئے چند شہریوں کو کچل دیا جبکہ اس حادثے میں پیٹرک کو بھی اچھی خاصی چھوٹے آئیں پولیس نے عینی شاہدین سے پوچھ کچھ کے بعد ابتدائی ریپورٹ تیار کی جبکہ زخمی پیٹرک کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور تحریری طور پر اسے آگاہی دے دی گئی کہ وہ صحتیاب ہونے کے بعد عدالت سے رجوع کرے چند دن بعد پیٹرک عدالت پہنچا لیکن اس نے ایک عجیب و غریب قصہ سنایا اس نے کہا کہ اس دن ڈرائیونگ سیٹ پر وہ نہیں بلکہ اس کا بھائی بیٹا ہوا تھا جس کا نام جیمز ہینیسی ہے عدالت نے اس کے بھائی کو بھی طلب کیا لیکن حیران کن طور پر یہ جڑوا بھائی اس قدر مشابہ ترکھتے تھے کہ ان کو پہچاننا مشکل تھا یوں یہ کیس علجتا ہی گیا عدالت نے جائے وقوعہ ملنے والے خون کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروایا لیکن اس سے بھی کوئی نتیجہ برامت نہ ہوا کیونکہ جیمز اور پیٹرک کی ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ بلکل ایک جیسی تھی یہی وجہ ہے کہ عدالت کو یہ کیس بغیر کسی نتیجے کے ختم کرنا پڑا جیمز اور پیٹرک ہینیسی نہ تو شرمندہ تھے اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی سزا ہو سکی انگلینڈ میں پیش آنے والے اس حیرت انگیز واقعے کو سن کر آپ کو کیسا لگا کمنٹ ضرور کیجئے گا ناظرین گرامی اب چلتے ہیں کیسے اندوہناک واقعے کی جانب جو کرائم کی دنیا میں بہت بشہور ہوا امریکی ریاست میشیگن میں پیش آنے والا یہ واقعہ بھی دو جڑوا بھائیوں سے تعلق رکھتا ہے انیس سو نینانوے کی ایک سیاہ رات تھی کینڈل کالیج آف آرٹس اینڈ ڈیزائن سے ایک چھبیس سالہ لڑکی اپنے کلاس ختم کر کے باہر نکلی وہ سڑک کے کنارے فٹ پات پر چلتے ہوئے اپنے گھر کی جانب روا دوا تھی کہ ایک ویران جگہ پر اسے ایک نوجوان نے دبوچ لیا اس لڑکے نے خاتون طالب علم کو کلورو فارم سنگھایا اور قریب بنے اپنے گھر میں لے گیا جہاں اسے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد واپس سڑک پر چھوڑ گیا چند گھنٹوں بعد اس واقعے کی خبر مشیگن کی پولیس کو لگ چکی تھی یوں اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد پولیس جیروم کوپر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی لیکن یہاں بھی ایک عجیب معاملہ پیش آیا جیروم کا بھائی ٹائرون معاملے میں کود پڑا دونوں بھائی جڑوا ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرنے لگے جبکہ پولیس تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ دونوں بھائی جنسی جرائم پیش آفراد کے طور پر ریجسٹر تھے یہ وہ دور تھا جب ڈی این اے ٹیسٹ ٹیکنالوجی اتنی ترقی آفتہ نہیں تھی کہ وہ اصل مجرم کی نشاندہی کر سکے چند ایک بڑی لیبالٹریز امریکہ کی مہنگی ریاستوں میں موجود تھیں لیکن مشیگن کے احکام نے اخراجات برداشت کرنے سے معذرت کر لی اور یوں یہ کیس ادھورہ رہ گیا جروم اور ٹائرون نامی دونوں بھائیوں کو کسی قسم کی سزا نہ سنائی جازہ کی کہا جاتا ہے کہ دونوں بھائی اس قسم کے واقعات میں اکثر و بیشتر ملوث رہتے تھے لیکن ڈی این اے کی سیمیلیریٹی کی وجہ سے انہیں قانون کچھ نہ کہہ سکتا اس دلخراش واقع کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ ضرور کیجئے گا ناظرین گرامی اب بات کرتے ہیں آسٹریلیا میں رونما ہونے والے ایک حیرت انگیز واقع کی 18 جولائی 2008 کو ایک شخص نے گینی کولمن نامی ایک خاتون کو گولی مار کر قتل کر دیا اور اس کی قیمتی کار چوری کر لی اس کی اطلاع پولیس کو ہوئی تو آسٹریلوی پولیس نے اپنے انداز میں تفتیش کرتے ہوئے کار کو ایک ریلوے سٹیشن پر لا وارث پایا کار کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور اس میں سے کچھ سامان بھی غائب تھا لیکن پولیس نے کار میں موجود سگرٹ کیس کو قبضے میں لیا اور اس پر موجود فنگر پرنٹس کی مدد سے ڈونلڈ سمیتھ تک پہنچ گئی یہ وہی شخص تھا جسے چند سال قبل منشیات فروشی کے سلسلے میں سزا ہو چکی تھی تاہم ڈونلڈ نے اس کیس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یقینا یہ اس کے جڑوان بھائی کی کارستانی ہوگی جس کا نام رونلڈ سمیتھ ہے رونلڈ نے پولیس کو یقین دلانے کے لیے یہ کہا کہ وہ قاتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج مقتول کے لوائکین کو دکھائیں یہ پینترہ کام کر گیا اور متاثرہ خاندان نے رونلڈ کو پہچان لیا لیکن رونلڈ نے اس قصے کو ایک نیا رخ دیتے ہوئے کہا کہ اس نے کوئی قتل نہیں کیا رونلڈ کے وکیل نے بڑی ہی مکاری سے یہ کیس جیت لیا یوں یہ دونوں بھائی قتل کر کے بھی بے قصور ٹھہرے جس کی بڑی وجہ ان کا جڑوہ ہونا تھا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ترخواست کرتے چلیں کہ پہلے دھا برین سٹوریز نامی یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اس نو کی ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے دوستو ہمیں پوری امید ہے کہ ان جڑوہ مجرموں کے دلچسپ و عجیب قصے آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آج کی یہ منفرد ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بھی بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے فیس بک وٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی رب راکھا